بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ لوگ سارے ٹھیک ہوں گے بچے آج جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے ملٹی میڈیا آتھرنگ اینڈ ٹولز ہم نے ابھی تک کیا پڑھ لیا ہے ہم یہ آج کا ٹوپک ڈسکس کرنے سے پہلے کچھ ریوائز کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے پرانے کنسرپ جو ہیں وہ بھی کلیر ہوتے رہیں ہم انہیں بھی ساتھ سا لے کے چلتے رہیں سب سے پہلے ہم نے کیا دیکھا تھا بیسیکلی ہم نے دیکھا تھا کہ ملٹی میڈیا کیا ہوتا ہے ہم نے کہا تھا ڈیفرنٹ میڈیم کو جب ہم کمبائن کر دیتے ہیں تو وہ بیسیکلی ایک ملٹی میڈیا بن جاتا ہے جیسے ہم نے ڈیفرنٹ میڈیم دیکھے تھے ٹیکس ہوگی ایمیجز ہوگی ساؤنڈ ہوگی گرافکس ہوگی انیمیشن ہوگی یہ سارے مائے پر جو ہیں وہ میڈیم تھے ان کا جب ہم کمبینیشن کر لیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے ملٹی میڈیا ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا تھا ہم نے دیکھا تھا جی کچھ ایمپورٹنٹ کریکٹرسٹک اور ملٹی میڈیا ملٹی میڈیا کا ایمپورٹنٹ کریکٹرسٹک ہم نے دیکھے تھے جس کے اندر سے ہم نے ایک دیکھا تھا ملٹیپل میڈیا ہونا چاہیے یعنی کہ ملٹیپل میڈیم ہم نے یوز کی ہونے چاہیے اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کنٹرولنگ ہونے چاہیے مینز کے کمپیوٹر کے ذریعے ہم اپنے ملٹی میڈیا کو کنٹرول کر سکیں اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا انٹیگریٹی کیا ہوتی ہے مینز کہ ہم ملٹیپل چیزوں کو انٹیگریٹ کر سکیں اس حال میں کمبائن کر سکیں پھر ہم نے بچے ہم یہ شورٹ سا ایک ریویو دیکھیں گے تاکہ ہم آج کے ٹوپک کے اوپر زیادہ ڈسکشن کر سکیں یہ ایک شورٹ سا ریویو ہے ڈیٹیل میں ہم نے پہلے اس کے اوپر کافی بات کر لی ہے اس کے بعد دیجٹل ریپریزنٹیشن تھی کہ وہ دیجٹل ریپریزنٹو سکوپ آف انٹیگریٹی یہ بھی مارا امپورٹنٹ کریکٹریسٹک تھا ملٹی میڈیا کا اس کے بعد بچے ہم نے دیکھا تھا کچھ کمپوننٹ اور ملٹی میڈیا دوسرے لیکچر میں ہم نے یہ دیکھے تھے کمپوننٹ کون کون سے ہوتے ہیں ہمارے ملٹی میڈیا کے اندر جس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کیپچرنگ ڈیوائس ہوتنی چاہیے ہمارے پاس کیپچرنگ ڈیوائس میں ہم نے کہا تھا ویڈیو کیمرہ ہو ریکارڈنگ ہو آڈیو ہونی چاہیے مایکرو فونز ہونے چاہیے کی بورڈز ہو گیا گرافک ٹیبلٹس وغیرہ آؤٹپوٹ ڈیوائس ملٹیپل یعنی کہ ہمارے پاس کیپچرنگ ڈیوائس ہونی چاہیے ملٹی میڈیا کے ایک کمپوننٹ کے لیے اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا سٹوڑی ڈیوائس ہونی چاہیے ملٹی پاس جیسے سی ڈی ہوگی ڈیوی ڈیوی ڈی ہوگی ہارڈس وغیرہ ہو گیا اس کے بعد کمپیوٹر نیٹ ورک دیکھے تھے کمپیوٹر نیٹ ورک بھی ہونے چاہیے ملٹی میڈیا کا جو کام ہے وہ کر سکیں اس کے بعد کمپیوٹر سسٹم ہم نے کہا زیادی بات ہے کمپیوٹر سسٹم ہی نہیں ہوگا تو ہم لوگ اس کو کیسے جو اپنا ٹاسکر سے پرفرم کریں گے کیونکہ دیکھیں ہم نے جو ہمارے کریکٹریسٹک تھے اگر اس کے اندر آپ کو یاد دو کنٹرولنگ بھی تھا کنٹرولنگ ہم نے کیا کہا تھا کہ ملٹی میڈیا مست بھی کمپیوٹر کنٹرول یعنی کہ وہ کمپیوٹر کے ذریعے مست بھی کنٹرول ہونا چاہیے تو دیکھیں ایک ظاہری بات ہے کہ ملٹی میڈیا ہم لوگ بغیر کمپیوٹر کی مدد سے کریٹ نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پہ ہم نے ڈیفرنٹ میڈیم کو کمبائن کرنا ہے اور کمبائن کرنے کے لیے ہم نے کوئی نہ کوئی ایک ایسا پلیٹ فرم چاہیے جس کے ذریعے ہم لوگ یہ کمبائن کر سکیں تو اسی طرح بچے ہم نے ایک اور دیکھا تھا ڈسپلی ڈیوائسز ہی ماری جس کے اندر ہم نے کہا تھا سیڈی کوالٹی سپیکرز ہو گئے کلر پرنٹر ہو گئے ایش ڈی ٹی وی ہو گئے یہ ساری چیزیں ہونے چاہیے تاکہ ہم لوگ اپنے جو ملٹی میڈیا کیا ٹاس وحمد بہتر طریقے سے وہ اچیو کر سکیں بچے آج جو ہم نے اب ہم یہ تو ہم نے ایک شور سا ریویو دیکھ لیا ہے یہ آپ کہہ لیں ویجن کر لیا ہے جو ہم نے ابھی تک پڑھا ہے آج جو ہم نے بسکلی ڈسکس کرنا ہے آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے ملٹی میڈیا آتھرنگ آتھرنگ اینڈ ٹول ملٹی میڈیا آتھرنگ کیا ہوتی ہے سب سے پہلے ہم وہ آج دسکس کرتے ہیں ملٹی میڈیا آتھرنگ کیا ہے ملٹی میڈیا آتھرنگ ملٹی میڈیا آتھرنگ ملٹی میڈیا آتھرنگ دہ پروسس آف کریٹنگ ملٹی میڈیا اپلیکیشن یعنی کہ ملٹی میڈیا اپلیکیشن کو کریٹ کرنے کا جو پروسس ہوتا ہے یعنی کہ ہم نے ملٹی میڈیا اپلیکیشن کریٹ کرنے یعنی کہ ملٹی میڈیا میڈیم کو کمبائن کرنے تو اس سارے پروسس کو کرنے والا جو انسا ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں ملٹی میڈیا آفرنگ کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا بچے دوبارہ دیکھ لیتے ہیں ملٹی میڈیا آفرنگ sendo process of creating multimedia application ایسا process جس کے زریعےih ملٹی میڈیا اپلیکین کرنے والیٹ کر ہوتی ہے یعنی کہ ایک ایسی اپلیکیشن کرنے والیٹ کرنے والیٹ پر yeah تو اسے ہم کیا کہیں گے ملٹی آتھرنگ ہے ہمارے پاس پروسر جانسا ہوگا اس کے بعد دیورنگ آتھرنگ یوں مائیڈ نیڈ ٹو ارگنائز دیورنگ آتھرنگ کے اندر آپ کو مست بھی یہ چیزیں ریکوائیڈ ہوں گی کہ ہم کیسے آرگنائز کریں کیسے ایڈٹ کریں ایڈٹ دا ایلیمنٹس آف یور ملٹی میڈیا پروجیکٹ کریئیٹ یوزر انٹر فیس اینڈ ڈیزائن انٹر ایکٹیوٹی مینز کے آتھرنگ کے اندر آپ لوگوں کو اس کی ضرورت ہوگی کہ کس طرح آپ لوگ اپنے ملٹی میڈیا کو ارگنائز کر سکیں ایڈٹ کر سکیں یوزر انٹر فیس کریئیٹ کر سکیں انٹر ایکٹیوٹی جو ہے وہ کیسے پرفارم کریں گے ظاہر اسی بات ہے بچے آپ لوگ کوئی بھی ٹول وغیرہ دیکھ لیں وہاں پہ یہ ہمیں بیسک چیزیں تو ریکوائیڈ ہوتی ہیں اگر یہ ہمیں بیسک چیزیں ہی ریکوائیڈ نہیں ہوں گی تو ہم اپنا ٹاسک کیسے اچیو کریں گے تو آتھرنگ کے اندر بھی ملٹی میڈیا آتھرنگ کے اندر بھی ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ریکوائیڈ ہوں گی کہ ہم ارگنائز کیسے کریں کیا ترطیب رکھنی ہے کس طرح ان لنک کرنا ہے کس چیز کو کس کے ساتھ اٹریکشن پرفارم کروانی ہے انٹر فیس کیسے ہم بنائیں گے کون سا یوزر کیا کام کر سکے گا یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں اس آتھرنگ کے اندر ś alright ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہم نے ابھی ڈسکس کی ہیں کون سی ساری چیزیں اورگنائزنگ ہونی چاہیے اورگنائز کر سکتے ہوں ایڈٹ کر سکتے ہوں یوزر انٹرفیس کریئیٹ کر سکتے ہوں انٹریکٹیویٹی پرفارم کر سکتے ہوں انٹریکٹیو ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں ہم لوگ کیسے پرفرم کر سکتے ہیں کس طرح یوز کر سکتے ہیں کہ ہم جب کوئی آتھرنگ پروگرام یا ٹول یوز کریں ٹھیک ہے یعنی کہ یہ سارا کام ہم کسی ٹول کے ذریعے کریں گے ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم لوگ ایسے ہی بغیر کسی دیکھیں آپ لوگ پاور پوائنٹ کی پریزنٹیشن بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو ایک ٹول چاہیے اس ٹول کی مدد سے آپ یہ پریزنٹیشن جو ہے وہ تیار کرتے ہیں آپ نے کوئی ایک پیج کریئیٹ کرنا ہے جہاں پہ آپ نے ٹیکس لگنا ہے اس کے لیے بھی آپ کو ٹول چاہیے آپ نے ایک شیٹ بنانی ہے اس کے لیے بھی آپ کو ٹول چاہیے بچے اسی طرح جب آپ لوگوں نے یہ ملٹی میڈیا کا کام کرنا ہے تو وہاں پہ بھی آپ لوگوں کو ٹول ریکوائرڈ ہوتا جیسے ہم آتھرنگ ٹول کہہ دیتے ہیں اس کے بعد ہم انٹرڈکشن دیکھتے ہیں ملٹی میڈیا آتھرنگ ٹول کا ملٹی میڈیا آتھرنگ ٹول پروائیڈ دا فریم ورک فور ارگنائزنگ اینڈ ایڈیٹنگ دا ایلیمنٹ اور ملٹی میڈیا پروجیکٹ وہی بات بچے ملٹی میڈیا آتھرنگ ٹول جو انسا ہوگا وہ ہمیں ایک فریم ورک پروائیڈ کرے گا جس کے ذریعے ہم لوگ ایڈیٹنگ کر سکتے ہوں گے ہم آرگنائزنگ کر سکتے ہوں گے ہم اپنے ریکوارمنٹ کو فلفل کر سکتے ہوں گے ہم لوگ ایک یوزر انٹرفیس کریئٹ کر سکتے ہوں گے مینز کہ ہم نے جو کام بھی کرنے ہیں اس کے وہ سارے کام ہمیں ایک ملٹی میڈیا آتھرنگ ٹول پروائیڈ کرے گا اس کے بعد آتھرنگ سوفیر پروائیڈز ان انٹیگریٹیڈ انوائرمنٹ فور کام مائننگ ڈا کونٹینڈ اینڈ فنکشن ڈا پروڈیکٹ یعنی کہ جو ہمارا آتھرنگ سوفیر ہے وہ ہمیں انٹیگریٹی کی بھی سولہ جو ہے انوائرمنٹ جو ہے وہ پروائیڈ کرے گا کہ ہم ڈیفرنٹ کونٹینٹ کو کم بچے دیکھیں ہم نے کیا پڑا تھا ایمپورٹنڈ کریکٹریسٹک اس کے اندر کیا تھا انٹیگریٹی انٹیگریٹی میز کہ ساری سے بات ہے ملٹی میڈیا ہائی کمبینیشن ڈیفرن میڈیم تو اب وہاں پہ کمبینیشن تو کرنا ہے تو کمبینیشن ایسے تو نہیں کرنا کہ ساؤن کس جگہ پہ جا رہا ہے انیمیشن کسی جگہ پہ جا رہی ہے ان کی ایک ایسی انٹیگریشن ہم نے کرنی ہے کہ وہ انٹرکٹیو ہو سکے وہ بہتر سے بہتر شو کر سکے ٹھیک ہے تو آپ کا جو آتھرنگ سوفیر ہوگا وہ آپ کو پروائیڈ کرے گا انٹیگریٹیڈ انگوارمنٹ کہ آپ لوگ ملٹیپل میڈیم کو انٹیگریٹ کر سکے فور کمبائننگ دا کونٹینٹ جو آپ کا کونٹینٹ اسے آپ کمبائن کر سکے ہیں اور جو آپ کے پروجیکٹ کے فنکشن ہے وہ پرفارم کر سکے ہیں بیسک سی چیزیں بچے ہم بسکس کر رہے ہیں ہم یہاں پہ کوئی ایسی کمپلیکس چیز نہیں ڈسکس کر رہے ہیں ہم ایک سیمپل سا ٹول کی بات کر رہے ہیں کہ جو ہمارے آتھرنگ ٹول ہوں گے وہ ہمیں کیا کیا چیزیں پروائیڈ کریں گے ایک تو سب سے پہلے اورگنائزنگ ہوگی ایڈیٹنگ ہوگی انٹیگریٹی پرفارم پروائیڈ کریں گے اس کے بعد یوزر انٹرفیس پروائیڈ کریں گے انٹریکٹیوٹی ہمیں پرفارم کرنے کے لیے ہمارے لیے ہیلپل ہوں گے ملٹی میڈیا آتھرنگ ٹول جو سا ہوگا بچے وہ کیا ہوگا وہ انیبل کرے گا ڈیویلپر کو جو ملٹی میڈیا بنانے لگا ہے کہ وہ کریٹ کر سکے نہیں ایڈیٹ کر سکے اور اس کے بعد ایمپورٹ کر سکے ڈیٹا ایمپورٹ کر سکے ٹھیک ہے ہر چیز آپ نے خود تو نہیں کریٹ کرنی آپ کو کوئی چیز ایمپورٹ بھی کرنی پڑ سکتی ہے تو آپ لوگوں کو وہ بھی فسیلیٹیز پروائیڈ کریں آپ کا ملٹی میڈیا آتھرنگ ٹول تو اس کے بعد بچے ہم آگے دیکھتے ہیں کہ آتھرنگ سسٹم ان ملٹی میڈیا یہ چیزیں ہم نے ڈسکس کرنے ہیں یہ دو پوائنٹ ہم نے جو ہیں وہ آج ڈسکس کرنے ہیں باقی یہ جو ہمارے فیچرز ہیں یہ ہم نے ون بائی ون کر کے نیکس لیکچر میں ڈسکس کریں گے لیکن آج ہم ایک آپ کہہ لیں کہ برڈ آئی ویو دیکھیں گے کہ فیچرز کون کون سے ہونے چاہیے انہیں ڈیٹیل میں ہم نے فردر جو ہے نیکس لیکچر میں انشاءاللہ ہم اسے دسکرائب کریں گے کہ کون کون سے فیچر ہوں گے کس کس طرح آج ہم اس ویسے اسے ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لینٹھی ہو جائے گی تو ہمارے لئے مسئلہ مسائل کریئٹ ہو جائیں گے تو ہم ویڈیو جو انسی ہوگی وہ کوشش کریں گے شورٹ سا شورٹ کریئٹ ہو تو بچے سب سے پہلے جو دو پوائنٹس ہیں ایک تو آتھرنگ سسٹم ملٹی میڈیا ملٹی میڈیا کے اندر آتھرنگ سسٹم کیا ہونے چاہیے مارپا فیچرز آف آتھرنگ ٹولز فیچر کیا ہونے چاہیے آتھرنگ ٹولز کے اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آتھرنگ سسٹم ملٹی میڈیا آتھرنگ سسٹم کیا ہے ملٹی میڈیا کے اندر ان ملٹی میڈیا آتھرنگ سسٹم ملٹی میڈیا ایلیمنٹ اینڈ ایونٹ آر آفٹن ریگارڈڈ ایز اوبجیکٹ بچے ملٹی میڈیا آتھرنگ کے اندر ہمارے جتنے بھی ایلیمنٹس ہوتے ہیں ایونٹس ہوتے ہیں ان سم کو ہم اوبجیکٹ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اوبجیکٹ ہے گیا ہے ہم اوبجیکٹ ڈسکس کریں گے ملٹی میڈیا tie ملٹی میڈیا ان سب کو ہم کیا کہتے ہیں ہمارے ارشد ہیں انہیں اوبجیکٹ کہتے ہیں اب وہ کیا کہتا ہے آگے کہ objects exist in a hierarchical order of parents and child relationship کہ جو ہمارے object ہیں وہ hierarchical order میں جو ہیں وہ اپنا task perform کرتے ہیں ان کا relation parent اور child کا ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ایک object کسی جگہ پہ ہے دوسرا object کسی جگہ پہ ہے آپ اس میں interaction نہیں آپ اس میں relation نہیں بچے interactivity جب ہم نے interaction perform کروانی ہے تو ان سارے objects کو آپ اس میں link کرنا ہے ایک parent child کے relationship کے ساتھ سے کہ کونسی چیز کس جگہ پہ آئے گی کونسی چیز پہلے discuss ہوگی کونسی چیز بعد میں discuss ہوگی کونسی چیز کس کو overlap کرے گی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم نے اسی کے اندر دیکھنی ہوتی ہیں جو ہمارے object exist کر رہے تھے وہ hierarchical order ہوگا نہیں ہمارے پاس ایک hierarchical order ہوں گا ہمارے پاس ایک hierarchical order ہوں گا ہرارئیکل order میں parent child relationship ہوں گا ہمارے پاس ہوں گے اس کے بعد each object is assigned properties & modifier ہمارے ہر object کو کچھ نہ کچھ properties اور کچھ نہ کچھ موڈیفکیشن ہوگی ہوں وہ اسے assigned ہوگی کہ ہم اسے کر سکتے ہیں اس کی کچھ نہ کچھ پروپٹیز ہوں گی انہیں ہم چینج کر سکتے ہیں ایڈیٹ کر سکتے ہیں امپروو کر سکتے ہیں موڈفیکیشن میز ہم اس کے اوپر پرفارم کر سکتے ہیں اون ایڈیسیونگ میسیج اوبجیکٹ پرفارم ٹاسٹ ڈیپینڈنگ اون دا پروپٹیز اینڈ موڈیفائر یعنی کہ فائنلی کیا ہوگا جو ہم نے اوبجیکٹ کو جو جو ٹاسٹ دیے ہوں گے ڈیپینڈ کر رہے ہوں گے ٹاسٹ ان اوبجیکٹ کے اوپر اور جو ان اوبجیکٹ کی ہم نے پروپٹیز اور موڈفیکیشن سیٹ کی ہوگی وہ فائنلی ہمیں ریزلٹ پروائیڈ کریں گے مینز ایک اوبجیکٹ ہے میں نے اس کی پروپٹیز کچھ اس طرح کی سیٹ کی ہوئی ہیں کہ وہ ساؤنڈ کرییٹ کرے ایڈ دیر ٹائم اس کے اوپر میں نے کچھ نہ کچھ موڈفیکیشن اس طرح کی ہوئی ہے کہ وہ اسٹیمبلنگ کرے تو بچے یہ سارے جو ہیں وہ فائنلی میری سیو ہونے چاہیے کیونکہ ہم نے ان اوبجیکٹ کے اوپر ہم نے کچھ ٹاسک جو ہیں وہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں تو ان ٹاسک کی کچھ پروپٹیز اور آپ کے پاس موڈفیکیشن ہوں گی وہ ساری پرفارم ہونی چاہیے یہ آپ کے آرثرنگ سسٹم کے اندر لازمی چیزیں ساری ہونی چاہیے اس کے بعد فیچرز آف آرثرنگ ٹولز کی ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس آرثرنگ ٹولز کے فیچر کون کون سے ہوں گے یہ جو بچے فیچر ہیں یہ ہم نے ڈیٹیل میں فردہ جو ہے ڈسکس کرنے جو چار فیچر ہیں چاروں فیچر کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلا فیچر وہ یہ جو ہم بار بار ڈسکس کرتے آئے ہیں کہ ایڈیٹنگ اورگنائزنگ فیچرز پروگرامنگ فیچرز ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس ایڈیٹنگ کے بھی فیچرز ہونے چاہیے کہ ہم ایڈیٹنگ بھی پرفارم کر سکیں اورگنائزنگ بھی پرفارم کر سکیں اور پروگرامنگ کے پرسپیکٹیو سے بھی ہم انہیں بیل کر سکیں یہ سارے فیچرز ہونے چاہیے آپ کے ایک آرثرنگ ٹول کے اندر آرثرنگ ٹول جو ہمیں شروع میں دیکھا تھا بیسکلی کیا تھا آرثرنگ ٹول پروائی پروسس آف کریٹنگ ملٹی میڈیا اپلیکیشن ایک ملٹی میڈیا اپلیکیشن ایک ملٹی میڈیا سسٹم کریئٹ کرنے کے لیے جو آپ کہنے ایک پریٹ فارم ایک فریم ورگ آپ کو پروائیڈ کر دیتا ہے ہم اسے ملٹی میڈیا آرثرنگ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب دوسرا بیسکلی کیا تھا انٹریکٹیوٹی فیچر وہی بات بچے انٹریکٹیوٹی فیچر بھی اس ٹول کے اندر لازمی ہونا چاہیے کہ کس طرح انٹریکشن جو ہے وہ پرفارم ہوگی کس طرح چیزیں آپ اس میں انٹریکٹ کریں گی کیوں کیونکہ اگر یہی چیزیں نہیں ہوگی تو ہمارے ملٹی میڈیا کا ڈیفرنٹ میڈیم کو کمبائن کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے ڈیفرنٹ میڈیم کو ہمیں کمبائن کرنے کا بھی کیا فائدہ ہوگا کہ اگر ہمارے اندر وہ انٹریکٹیوٹی جو ہے وہ ایک اچھی انٹریکشن نہیں ہوگی پرفارمنس ٹیوننگ اینڈ پلی بیک فیچرز پرفارمنس کو ہم امپروو کر سکتے ہو پلی بیک فیچرز ملٹیپل ہونے چاہیے یہ ساری بھی آپ کے پاس آرثرنگ ٹول کے اندر چیزیں کمپلسری ہیں کہ وہ ہوں ڈیلیوری ہونے چاہیے کراس پلیٹ فارم ہونے چاہیے یہ نہیں کہ سی فیک پلیٹ فارم پہ یا سچ کچھ نہ اس کے اوپر رسٹریکشن اور پلیٹ فارم وہ کام کر سکتے ہو انٹرنیٹ پلی بیلٹی فیچرز ہونا چاہیے انٹرنیٹ کی بھی فیسلٹیز جو ہیں وہ یوز کر سکتے ہو تو بیسیکلی بچے بتانے کا یہاں پہ کیا مقصد ہے فیچرز آف آرثرنگ ٹول کے اندر آپ نے آرثرنگ ٹول جب بھی یوز کرنا ہے تو آپ لوگوں نے یہ چیزیں جو ہوتی ہیں جو ہم نے ڈسکس کی ہیں ابھی برڈ آئی ویو چیزیں ہونی چاہیے یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے ان ساری چیزیں جو کرتے ہوئے ان ساری چیزوں کی پریسٹ ہوتے ہوئے آپ اس ٹول کو جو ہے وہ ملٹی میڈیا سسٹم کریئیٹ کرنے کے لیے ایک ملٹی میڈیا اپلیکیشن جو ہے وہ کریئیٹ کرنے کے لیے تاکہ ہم بہتر سے بہتر ایک ملٹی میڈیا اپلیکیشن جو ہے وہ کریئٹ کر سکیں بچے اس کے بعد ہم نے کئی جو بیسک گرافک کی چیزیں وہ بھی ہم نے ڈسکس کرنی ہے کہ الفا چینلز پگزل کیا ہوتے ہیں اپیسٹی کیا ہے ٹرانسپرنسی کیا ہے یہ ساری چیزیں ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے نیکس لیکچر میں آپ لوگوں کو یہ لیکچر سمجھایا ہوگا اگر کسی بچے کو بھی کوئی بھی کنفیجن ہو تو وہ لازمی میں سے ڈسکس کر لیں اللہ حافظ